اسلام والیکم ایفری ون ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل تو یہ دیکھ سکتے ہو فیش مارکیٹ سے میں نے جب مچھی اور بانگڑا لے کر آئے تو یہاں پر میرا ٹائگر ٹکو ٹکو دیکھ رہا ہے گائز ویسے تو وہ کھاتا نہیں ہے لیکن اس کو کچھی مچھی ہی پسناتی ہے وہ بھی جو بال کر رکھتی ہوں نے میں وہ تو کھاتا ہی نہیں گائز تو کیسا کیسا ہے نا سارے کتوں کو وہ بھگاتے پہ جا رہا ہے چھو چھو کرتی ہوں نا میں جا ادھر تو بلکل چھوپی نہیں بیٹھ رہا تھا گائز اتنا بھوک رہا تھا وہ بول رہا تھا مجھے اس کی بھاشا میں کی چلو ٹہلانے مجھے لے کر چلو تو یہاں پر بھوکتے بھوکتے اس کو اتنا چلاری ٹائگر چھوپ بیٹ چھوپ بیٹ لیکن پھر بھی نہیں تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہو سیدھا چلا گیا ڈائریک وہ اندر تاکہ وہ کینڈو کو مار سکے اندر تو اتنا ہشار ہو گیا ہے میرا ٹائگر تو اتنا سارا مچھی کا پورا ٹیک رہا میرے اوپر ہی آ گیا ہے گائز اور یہ مجھے بیٹھے بیٹھے چھلنا تھا کیونکہ امی ہے نا امی کو ٹائم نہیں مر رہا تھا کام میں سے اور میں ہے نا میری جو آپا ہے یعنی میری بھتی جی اس کو اتنا کام دینی پا رہی تھی اس لئے میں بھولی چل میں بیٹھے بیٹھے کر لیتی ہوں تو اتنا سارا جھمیلہ لے کر مجھے لے کر بیٹھنا پڑ رہا تھا گائز اور ویسے بھی آپ کو بتا دو گائز سب پورا روٹین گھر کا چینج ہو جاتا یہ مچھی چھلنا کوئی ایزی بات نہیں ہے یہ جھنگے کو گائز اسے کردی کہتے ہیں اور نیکس ٹائم تو میں لوں گی بھی نہیں میں بڑے بڑے مچھی لے لوں گی تو سائیڈ میں آپ امی جس دیکھ رہے ہو میری بیٹی تیبہ اس کا مجھے میسیج آیا تھا اور آپ لوگ سبھی دعا کرنا اس کا اقزام چالو ہونے والا تھا شاید چالو بھی ہو چکے ہیں کیونکہ ویڈیو کافی لیٹ آئی ہے اس لیے تو گائز آپ لوگ بھر بھر کے دعا کرنا میری بچی کو میری بچی ہر چیز کے لئے مجھے یہ کرتی ہے اور یہ دیکھ سکتا ہے کتنا سارا جھنگا جو مجھے بیٹھ کر چھلنا پڑ رہا ہے گائز اور چھلنے کے بعد یہ ہوتے بھی بہت کم یہاں پر بانگڑا آپ دیکھ رہے ہو نا بہت کم کیوں ہو گئے کیونکہ بہت جلدی ختم ہو گئے گائز بہت بومبل تو اتنی زیادہ تھی نا تو وہ ختم ہو چکی ہے چھلنے کے بعد جھنگے کو میں ٹائگو کو دکھا رہی ہے ٹائگو دیکھو دیکھتا ہے یہ بہت کم بقت مجھے اتنا ساتھ آتا نا مکھی تو اتنی بھنبین آ رہی تھی کہ مجھے جلدی لی کرنا پڑ رہا تھا پھر ٹائگو گیا وہاں پر دوسرے کتوں کو بھوکنے کے لیے اور آپ کو بتانا چاہوں گے گائز آپ لوگ سب دعا کرنا میری بچی کے لیے ماشاءاللہ میری بچی ہر ایموشنل چیزیں سمجھتی ہے وہ اور آپ لوگ اسے بات کرتے کرتے ہی اتنے سے جھنگے ہو گئے تو یہ سوچو کب ہونے والا ہے گائز میں تو تھا گئی اب بھتی جی کو میں بول رہی ہے تو آ جا تیر کو بھی بول رہی ہے دیکھو بھتی جی کو میں ڈاٹ رہی ہے اتنا سب کام ہے نا میرے پر مت ڈال دیکھنا پڑتا ہے تو گائز یہ کیس ہے میں اپنی بھتی جی کو اس لیے اس دن ڈاٹ رہی تھی وہ اس دن جس دن کھاڑا کری نا اپسیٹ رہی نا کام میں تم اس کو بھڑک رہی تھی کہ کیا ضرورت تجھے اپسیٹ ہونے کی یعنی نہیں کام چھوڑنا نہیں چاہیے تیکھو ایک دن بھی کیونکہ یہ کام کا روٹینی تیکھو ریگولر چلانا ہے میں اتنا اس کو سمجھاتی کہ آج تیکھو موقع ملائے تو کر ورہا دوبارہ موقع نہیں ملے گا اس کے بعد تو اتنی ساری مچھی چھلنے کے بعد یہاں پہ دیکھ سکتے یہ ماما آئے ہے ہمارے جو پڑوسی ہے کارٹک درشن کے پاپا ہے یہ اور یہ بھی آئے تو ماما کے پیچھے وہاں پہ بھوک رہا تھا پھر سے تو یہ آگئی ہے میری پتی جی تو بلتی لاو فپو میں بھی کرتی ہوں میں لے اچھا آجا کر لے ابھی جلدی جلدی تھوڑی سی ہیلپ کرے بھی اتنا بھی رہ گیا چھل چھل کے دیکھ تھوڑا سا رہ گیا اور آپ کو بتانا چھوں گی بوم بل تو پوری ہی ختم ہو گئی تھی جس دن بوم بل لے کر آئے تھے اس دن دو تین نین میں ہی ختم ہو گئی تھی یہاں ٹائگو تو چین سے رہ رہا ہی نہیں تھا بار بار دوسرے کتوں کو بھوگ رہا تھا اور آپ کو ایک بار در بتانا چھوں گی یہ ٹائگو بلکل میری بات نہیں سند رہا ہے بھی جیسا بھاگ کے جاتا ہے جیسے اس کو معلوم ہے نا کینڈی اندر ہے تو لڑائی کرنے کے لئے لڑائی کرنے کے لئے میں جاو جلدی سے اندر گز کے بیجلی کڑک رہی ہے بارش کا موسم لگ رہا ہے تو مجھے جانا ہے جلدی لی تجرا جلدی لی کرلو آج آجا بھائی ہو گیا کڑی لگائی اندر سے آجا بھائی ہو گیا آجا بھائی ہو لگائی آجا بھائی آجا بھائی آجا بھائی آجا بھائی ابھی تو اتنا ہی ہوا ہے سب ابھی بہت باقی ہے چھلو کاموالی بھائی آئی کاموالی بھائی نہیں ہے رہے بیٹا تو پاگل گائز یہ رونگ اس میں مٹ جانا ہے کاموالی بھائی بھولتی رہے میں اپنے آپ پر بھول دیوں میں نے تو کبھی تیک کاموالی نہیں بنایا بنایی دیکھو گائز میں کو بنام کر رہی ہے کاموالی بھائی بولتی رہے کہ تا دل دکھاتی ہے برتن بھی نید ہوتی ہے تو دھو ہی اب تک برتن کپڑی کبھی دھونے آئی کاموالی بھائی کی کاموالی بھائی ہوتے کچھ بھی نہیں گتی سی بہا آٹا گون لیتی ہے روٹی بنا لیتی کبھی سبزی لگا تو سبزی بنا لیتی ہے ہے نا ڈاڈو سالے کو ڈاڈو وہ بلے کے پیچھے بھاگ رہا اندر ہے بلہ ہے نا ڈاڈو پاپا اس کو ڈاڈو نا تک کرتا ہے تیکو بھوکا ہی رکتی رک ڈلا دھولا کروی تک کرو چربی چڑیے بس ڈاڈو بلہ اندر ہے رو تو گائیس فائنالی ہمت تڑ گئی ہے یہاں پہ اتنا چھنگا ہو گیا چھل کر یہ اس کا بھوکنا بنی ہو رہا بس چلا جا یہ نکال بھی اتنا ڈال دے پر دے یہ امی کے لیے رکھیوں امی کر دیں گے ڈاڈی ساکھ کر رہیں گے بیٹے بیٹے آرام سے نکال اور یہ میں نے بھانگڑا چھل دی ہوں پورا ڈاڈی ساکھ کر رکھیوں ڈاڈی ساکھ کر رکھیوں باقی کٹنگ کر کے رکھی ڈھو دھاکی سکو ٹھاکے سٹور کر دوں گی اور یہاں پہ ہو گیا ہے یہ امی کے لیے امی بیڑے بیڑے رات میں آرام سے چھلے گے ابھی بہت تھک گئی ہوں میں گائیس تو اتنا ہو گیا ہے چھل کر دیں گو کتی محنت لگی ہے نا پا بیٹھی تھی مکیتا پاس بجے سے بیٹھی تھی چھے بنجا رہا ہے چلو ایک گھنٹے میں ہمارے سے ہوا چلو گائیس میں جلدی سے مسالہ اس کا بھون کے بنا لیتی فٹا فٹ چھل کر ہوا ہے اتنا اور کچھرا دیکھو کتنا نکل ہے یہ دیکھو کچھرا دیکھ لیجی آپ کو یہ دیکھ لیجی کیا نکلتا ہے کچھرا کتنا ہے اپا اتنا کچھرا کتی محنت دیر سے کرتے بیٹھے تھے اپن اتتی سمجھے یہ مچھی ہوتی پاسو روز میں تا جاتی کچھرا سے زیادہ مچھی ہوتی لیکن محنت بہت ہے رہے ہم لوگ وہیں پہ کرا رہے تھے لیکن ہم نہیں کر رہے گا کیوں ٹائم ہو جاتا تھا جانے تو اتنا دیر تک چھلتے چھلتے ہم لوگ اور ہم لوگ کنفرم نیتے ہیں کہ کون سستہ دے رہا ہے چلو جو گائیس میں فٹا وڑ اس میں آلو دال کے فٹا وڑ بھون کر بناتی ہوں سککا سککا شام کا وقت ہونے آگیا ہے یہاں پہ میں نے لائٹ آن کر لیو میں ٹائگوں کو بھولی تو اندر آ جاں کیونکہ باہر ہے نا گئیس کینٹی ہے نا اس کو چھوڑنا پڑ رہا تھا اس لیے مجھے اس سے گھر میں لینا پڑ رہا تھا اس لیے میں اس کو بھولی بیٹھ جا چپ چپ تو وہ یہاں وہاں بیٹھ رہا تھا اور دیکھ سکتے ہو گائیس کتنے سارے جھنگے کو چھیل کر اتنی محنت ہو گئی ہے اور یہ رہا بانگڑا بانگڑے کو بھی میں نے دھو دھا کے اچھے سے رکھی یہ میں نے بانگڑا اس لیے رکھی کیونکہ امی کو ٹیفن کے لیے دینا ہوتا ہے نا گائیس اس لیے یہ بانگڑا میں نے چھل کر پورا کٹنگ کر کے رکھ دیو ابھی بیچ میں ایک بار اور جانا ہے مجھے میں تو کیا امی کا ٹیفن کا ٹیمشن ہوتا ہے مندے سے لگے سندے لکھا باکی دن تو کیا آپ دونوں بھابی ملا کر امی کو پورا ہفتہ مچھی چاہیے سپ ایک دن چھوڑ کر دان کو بینہ دال والکہ سیوہ ہے پیٹنی بھڑتا ہے کیا پولتے داتی جس در کھائے گے تو آج پیڑ بھر کے کھائی دادی کا ڈائل ہوگے گائیس میرے ہمی کا جو بھائی ہے نا سورب بھائی کے گھر جا رہے ہم لوگ تو یہ دیکھو کھانا دو فر میں بنا کر رکھی تھی دال تو سوچی یہ بنا کر ہی جاتی سکہ تو آج گیاروی شریف کی نیاز تھی تو میرے سورب بھائی نے مجھے بلایا تھا ہمارے سبھی پریبار کو تو یہاں پر میں بنا رہی ہوں سکہ جھنگا مسالے دار کیونکہ گائیس امی نہیں جا پائے امی سیدھا کام پہ سے آئے ڈائرہ اور انہوں نے کہا کہ میں نہیں جا پاؤں گی تم لوگ چلے جاؤں تو میں اپنی طریقے سے بنا رہی ہوں سب سے پہلا یہ جھنگا ہے نا اچھی طرح سے بوائل کر لینا ہے آپ سب ہی نے اچھی طرح سے بوائل کریں گے تو اس کے اندر کی جو بھی سمیل آتی ہے نا وہ نکل جاتی ہے تو اتنا اچھی طرح سے میں سکانے والی ہوں اور یہ رہی میں نے آلو لی ہوں آلو اپشنیل بل ہے آپ لے سکتے اور در وائس کب بھی کر سکتے ہو مسالہ میں پہلے سے سٹور کر کے رکھ دیتی ہوں یہ مسالہ ہے کھوپرا کالی میری سارے گرم مسالی جو ہے وہ ایٹ کر کے ہری میچ گوت میں دال کر میں سٹور کر کے رکھ چکی ہو یہ کم سے کم چار سے پانچ دن چلتا ہے اور جھنگا بھی آپ نے دیکھا ہوں گا کافی زیادہ جھنگا یہ ہو گیا اور میں آئل ایٹ کر رہی ہوں اس کے اندر آئل ایٹ کرنے کے بعد میں اس میں آئٹ کروں گی کاندہ کاندہ بلکل بارک بارک کاٹنا ہے آپ کو اور یہ سارے جو گرم مسالہ ہے میں نے کیوں پیس کے رکھیوں کبھی کبھی لگ جاتا ہے گا اس ایمرجنسی میں پیسنا بہت نہیں ہوتا ہے اس لیے کاندے کو بلکل سنیرے کلر میں ایک دم کرنا ہے آپ کو بھوننا ہے اور بہت اچھا لزید دار بنتا ہے یہ ایک دم پانی پورا سکھا لینا ہے آپ کو ورنہ آپ پانی رکھیں گے نا تو سمیل آنا شروع ہو جائیں گی تو اسے اچھی طرح سے سنیرے کلر میں بھونتے بے جانا ہے یہ ریسی بھی بہت سیمپل ہے اور ایزی ہے کومنٹس کر کے ضرور بتانا کس کس کو جھنگا مسالہ پسند ہے آلو آپ لوگ ایٹ کریں ورنہ سکی بھی کر سکتے ہوں تو گھر میرے گھر کا کیسا ہوتا ہے ابھی اتنی ساری مچھے لینے کے باوجود کے ساتھ گھر میں کھانے والے لوگ بھی زیادہ ہے تو مچھے ہے نا اتنا سب کو پسند ہے بومی لومیل تو اتنی زیادہ گھر میں پسند آرہی ہے سب کو تو یہاں پر سنیرہ ہو گیا ہے کاندہ اب میں مسالہ اس میں ایٹ کروں گی تین چمچ ایٹ کروں گی کیونکہ مجھے یہ سکہ بنانا تھا اور یہ سکہ بنائیں گے تو ہی اچھا لگتا ہے روٹی کے ساتھ تو چاول کی روٹی سے کے ساتھ تو اتنا مزیدار بنتا ہے نا کہ بھائی صاحب آپ لوگ کبھی کھائیں گے تو پتہ چلے گا آپ لوگوں کو یہاں پر کھوپرا ہے نا میں ایک دم باریک پیسی تھی آپ گیلا کھوپرا بھی لے سکتے ہیں اور سکہ کھوپرا بھی کوئی بھی ایٹ کر کے مسالہ سٹور کر کے رکھ دیجئے یہاں پر میں نے مسالہ لی ہوا ریٹ چلی پاورڈر حلدی نمک گرم مسالہ اور اس نے دھنیا پاورڈر نمک سوادنسار اچھی طرح سے بھون لینا ہے آپ جتنا مسالہ زیادہ بھونیں گے اتنا ٹیسٹی بنتا ہے اور میں نے ٹاماٹر سب ہے نا پیس لی تھی جب بھی وہ کھوپرا تھا نا گیلا تب ہی میں نے پیس لی تھی تو یہاں پر ٹیکچر اچھی طرح سے یہ ہو گیا اس کا پانی پور کی طرح سے میں نے سکھا دی یہ کر دی ہے نا محنت تو بہت ہے لیکن کھانے میں بہت زبردست لگتی ہے تو مسالہ جتنا زیادہ آپ پکائیں گے نا اتنا زیادہ وہ ٹیسٹی بنتا ہے پورا میں نے اس میں آٹ کر دی ہے اور یہ آپ کو لگ رہا ہوں گے زیادہ دن چلے گا نہیں یہ زیادہ نہیں تھوڑے لوگوں ہی کھا سکتے لیکن بہت بھاری بنتا ہے آلو تو میں نے زیادہ بھر پر کے آٹ کری کیونکہ مجھے آلو بہت پسند ہے اور آپ سوچ رہیں گے میں گہری شریف جاری تو یہ کون کھائیں گا یہ کھائیں گے امی بھی کھائیں گے اور کچھ بچا رہے گا تو صبح کھا لیں گے اببہ ناشٹے میں بھی کر لیں گے تو اس لئے اسے اچھی طرح سے بھون لینا ہے اس کو سارا جو کھیل ہے بھوننے پر ہی جتنا زیادہ بھونیں گے اتنا زیادہ مسالہ اچھا بنے گا پانی دالی ہو فیلال اپنے ساب سے آٹ کریں جب تک آلو سکنا چاہے پانی میں نے زیادہ اس لئے دالی ہو زیادہ کیونکہ آپ جانتے ہو گھر میں امی کو تھوڑا سالن جیسا پسند ہے اور یہاں پر دکھا دیتی ہوں بلی کے تینوں بچے یہ تو بہت مستی خور ہو گئے ابھی تو گھر کے باہر بھی نکلتے کچن تک تو یہاں پر یہ سکھ نکلے آ چکا ہے مسالہ بہت اچھی طرح سے پھون گیا ہے دیکھ سکتے ہو گائی جلنے کی نشانی آ گئی تو سمجھ در پک گیا ہے آلو بھی ٹیکچر اچھا گل گیا ہے آپ پھینے اسے سکھا ایسا بینہ آلو کی بھی بنا سکتے ہیں لیکن آلو بھی دالنے پر مزہ بہت دنگنا اچھا ہو جاتا ہے یہ ریسی پی ضرور ٹرائے کرنا میرے والی اور کومنٹس کر کے ضرور بتانا کس کس کو یہ جھنگا پسند ہے مجھے کومنٹس کر کے ضرور دینا سبسکرائب کیے بینہ جانا نہیں اور فائنلی آپ کو میری ویڈیو کیسے لگی ضرور بتانا گیروی شریف جانے کی تیاری چل رہی تھی تو میں ابھی اببہ کے ساتھ ہم لوگ سب نکل پڑے ہیں تو یہ دیکھیں مجھے جانے نہیں دینے کے لیے بیچ بچ میں اببہ کے گاڑی کے سامنے ہی آرہا ہے مجھے جانے کی تیاری چل رہا ہے